اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں چٹپٹی مسالہ بھنڈی جو بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور آپ نے افسر اسے ریسٹورینٹ یا دھابے میں کھایا ہوا جب ہم اس ریسپی کو کھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جسے پتہ نہیں کیا ہی کس طریقے سے بنی ہوئی ہے اور کیسی اچھی ٹیسٹی ہے تو اس ریسپی کو ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر رکھ دیا ہے ہم نے ایک پین اور اس مڈال دیا ہے چا ٹیبل اسپون ویجیٹیبل اوئل اوئل اچھا حضر گرم ہو گیا ہے تو اس مڈال دیں گے ہم دو میڈیم سائز کے پیاس جو ہم نے اس طریقے سے چوپ کیے ہوئے ہیں ہم نے ان کو زیادہ باریک نہیں کٹا ہے پیاس کو ایک منٹ تک ہم فرائی کریں گے بھنڈی شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کو پسند نہ ہو بھنڈی بہت ہی اچھی لگتی ہے بچوں کو بہت ہی پسند آتی ہے بڑے بھی اس کو آوئیڈ نہیں کر سکتے ہیں اس میں قدرتی جو زائقہ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے پیاس جب سوفٹ ہو جائے گا تو اس میں ڈال دیں گے ہم آدھا کلو بھنڈی جو ہم نے ایک ایک انچ کی ٹکوں میں کٹ لی ہے اور اس کو دھوگر رکھا ہے ہم نے پہلے ہی اور بھنڈی کو ڈال کر اس کے ساتھ ہم پیاس کے ساتھ ہی فرائی کرتے رہیں گے اور گیس کی ہیٹ کو ہم یہاں پر تیز رکھیں گے ہمیں تیز ہیٹ پر اس کو چار سے پانچ میرٹ تک فرائی کرنا ہے جب تک کی پیاس ہماری گولڈ نہیں ہو جاتی اور یہ بھنڈیا ہماری اچھے سے سکھ نہیں جاتی چار سے پانچ میرٹ ہمیں اسے تیز ہیٹ پر فرائی کرتے ہوئے ہو گئے ہیں اور آپ دے سابتے ہیں پیاس کا بھی کلر چینج ہو گیا ہے اور بھنڈیا بھی اچھے سکھ چکی ہیں تو اب اسے ہم نکال لیں گے واپس سے ایک باؤل میں پین میں ہم نے پھر سے دو تین چھمز تیل ڈال لیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم زیرا بن ٹی سپون اس میں ہم لیا ہے زیرا کوٹر ٹی سپون لیا ہے ہنگ اور دو چھوٹ کے لیے ہے ہم نے اس میں آجوائن اس میں ہم ڈال دیں گے زیرا چھٹکنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم ایک انچ کا ہم نے ادھر قٹ ٹکڑا لیا ہے جو ہم نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے اور ہم نے چھے لیں گے لہزوں کی کلیاں ہم نے گریڈ کر لیا ہے اور دو ہری میرچلیں جو باری کٹ لیا ہے اس میں ڈال دیں گے ہم ان کو اچھے سے پہلے ہلا دیں گے ہم اچھے طرح سے ان کو ہم نے ہلا دیا ہے دیکھئے ہلکا سائز کا کلر چینج ہو گیا ہے اس میں ڈال دیں گے لال میرچ اور فوراں ہی ڈال دیں گے ہم اس کے اندر ٹاماتر پیوری ون ٹی سپون جو ہے ہم نے لال میرچلیں اور دو ٹاماتر کی پیوری ہم نے پیس لی تھی میڈیم سائز کی ہمیں ٹاماتر لیے تھے اور ان کو ہم نے مکسی میں پیس لیا تھا اس کو ہم اچھی طرح سے بھول لینا ہے اس کی پیوری کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا مسالے کا کلر آیا ہے اب باقی مسالے بھی اس میں ڈال دیں گے اس میں ہم نے دیا ہے ہاف ٹی سپون ہلڈ ون ٹی سپون لیا ہے گرم مسالہ ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون دھنیا پیسا ہوا اس میں ہم ڈال دیں گے ان سب چیزوں کا اچھی طرح سے ملا دیں گے پانی ڈال دیں گے اس میں پانی ڈال کا ہم اچھے سے مسالے کو بھون لیں گے جب آپ لال مرچ تیل کے اندر ڈالیں تو آپ گیس کی ہیٹ کو بے کل لوگ کر لیں نہیں تو دھسک اوٹ سپکی ہے مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور دیکھئے تیل جو ہے سیپریٹ ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم تین ٹی بل سپون ہم نے لی ہے دہی اور تین ہی ٹی بل سپون ہم نے اس میں ملائی ہے گھر کی ملائی تو یہ اس میں ہم نے ڈال دیں گے آپ چاہے تو کریم بھی لے سکتے ہیں اس کو ڈال کر ہم اچھی طرح سے چلا دیں گے دہی کو آپ پہلے پھینٹ لیں نہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی دانے دانے سے بن جائیں گے جو کہ بلکل اچھے نہیں لگیں گے مسالے کو ہم اچھی طرح سے دہی اور کریم ڈال کر اچھے سے بھون لیں گے تو دیکھیں مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور مسالے نے تیل چھوڑ دیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم بھنڈی دیکھیں کتنی اچھی رنگت آ رہی ہے بھنڈی کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ٹیسٹ میں بیسٹ تو انشاءاللہ ہوں گی ہی ہوں گی اب اس میں ڈال دیں گے ہم ایک نیبو کا جوس اچھے سے ملا دیں اس کو ہلکے ہاتھ سے ملائیں بھنڈی ہم نے فرائی کی ہوئی ہے اور وہ کافی حد تک گلی ہوئی ہے دو منٹ کے لئے اسے کبر کر دیں گے اور ہیٹ کو یہاں پر ہم بلکل لو کر دیں گے بھنڈی کو اور دیکھیں ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ بھنڈی اچھے طریقے سے گل چکی ہے یا نہیں اب یہ تھوڑی سی ٹائٹ ہے تو اسے ہم دو سے تین منٹ کے لئے اور کبر کر دیں گے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں تو اسے تین سے چار منٹ بھی آپ اسے پکا سکتے ہیں جب ہم بھنڈی فرائی کرتے ہیں تو چار سے پانچ منٹ اس کو جب ہم نے فرائی کرنے میں اس کو کافی حد تک سوفٹ ہو جاتی ہیں تو چار سے پانچ منٹ اس کو اب پکا لیں گے پھر اس کو ہم دکھاتے ہیں تو لاغ بھک تین منٹ اسے ہو چکے ہیں اور ہم نے بھنڈی کو چیک کیا تھا اور یہ اچھی طرح سے گل چکی ہے تو اس کی گریبی بھی چیک کر لیتے ہیں بھنڈی ہمارے بلکل تیار ہیں اور دیکھیں کتنی اچھی اس کی رنگت آئی ہے اور یہ ٹیسٹ میں بھی بہت زیادہ اچھی ہیں تو آپ اس رسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنے گھر میں پوری پرانٹھیں یا پھر جس کے ساتھ بھی آپ کا دل کریں اس کے ساتھ کھائیں اس کو یہ بہت ٹیسٹی رسیپی ہیں تو اس رسیپی کو ضرور ٹرائے کریں ہم اپنی دعاوں میں عاد رکھیں اللہ حافظ